موسیقی 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 معنی کے لیے آئے ہم ایک مشورہ دیئے کہ جو پرانے کارٹن کے جانیماز ہیں اس کے نیچے بچھانے کی وجہ سے یہ اوپر کے جو جانیماز کارپٹ جانیماز ڈالے گئے وہ سلپ نہیں ہوتے انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی کروا جائیں گا اور کچھ جانیماز کم ہیں کوئی بھی وائدہ کہ آج یا کل تک لاکر وہ جانیماز بھی پورے مسجد کے اندرونی حصے کے اندر پورے مکمل طور پر جانیماز بچھوا دیے جائیں گے میری عوام سے عدباً گزارش ہے اور خصوص کر مسجد کے جو ذمہ داران ہیں ہمارے مہتیم صاحب ہیں اور بھی جو بھی سٹاف ہے ان کو چاہیے کہ صاف صفائی کا انتظام کرنا چاہیے ہم بلدیا کے متعلقہ عدد داروں کو صفائی کے لیے اب یہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ صبح آرلی مارننگ کارپٹ اٹھانے کے لیے کا انتظام کروایا جائے انشاءاللہ تعالی وہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ اس مسجد کے اندر کم سے کم دن بھر کے اندر تین مرتبہ گاربیج اٹھانے کا انتظام کروایا جائے گا چونکہ خصوص کر افطار کے بعد ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں افطار کے بعد زیادہ گاربیج جمع ہو جاتا ہے تو وہ گاربیج اٹھانا بہت ضرور ہے انشاءاللہ تعالی شام میں بھی سات اٹھ بجے کے بعد سے پورا گار مکمل گاربیج اٹھوا کر یہاں پر ایک پرٹیکولر الگ سٹاف کو رکھ کر یہاں پر صفائی کے انتظام کے لیے بھی کہا گیا ہے رقیب ملد اس سلسلے میں بھی کمیشنر سے نمائندگی کر چکے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی کام جل سے جل شروع ہو جائے گا میری حوام سے بھی عدبن گزارش ہے کہ آپ مسجد کے اس کو ملویس رکھئے صاف صفائی کا خیال رکھئے تھوڑا صاف کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے یہ اپنی ذمہ داری ہے اپن خالی صرف اسٹاف کے پر اگر ذمہ داری چھوڑتا نہیں ہوتا اپنا بھی فرض بنتا ہے کہ صاف صفائی کا خیال رکھیں کوئی گندگی مت پھیلنے دی جائیں ہاں پر انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان بڑی خوش و خضو کے ساتھ مسلمان ہر سال کی طرح اس سال بھی کریں گے میں میری جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین سے سارے عامت المسلمین کو ماہ رمضان المبارک کی مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ خدا